نور بھائیو آج جب میں وظیفہ آپ کے لئے لائی ہوں وہ خود نایاب ہے وہ خود پیارا ہے پلیز اس وظیفے کی قدر جانئے گا بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ اس سور اخلاص کا جو ہے ہمیں وظیفہ بتائیں آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے لگی ہوں کہ جو آپ کے پیارے ہیں جو آپ سے نفرت کرتے ہیں جو آپ سے ناراض ہیں جن کو آپ منانا چاہتے ہیں جن کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی دنیا میں تھے تو وہ اب جن سے آپ سے دور ہیں یا آپ سے ناراض ہو گئے ہیں یا آپ کے پاس آنا جانا چھوڑ دیا ہے یا آپ سے نفرت کرنا شروع کرتے ہیں کسی بھی بات سے ان کے دل سے جو ہے اپنے نام کا جو میل آیا ہے یا آپ کے نام کا جو مسئلہ ان کے دل میں آیا ہے وہ ختم کرنے کے لئے یہ وظیفہ کیا لا جواب ہے خواتین اپنے شہروں کے لئے بھی کر سکتی ہیں بھائی ادرات اپنی بیویوں کے لئے بھی کر سکتے ہیں الحمدللہ کسی بھی مقصد کے نیک مقصد کے لئے کریں انشاءاللہ انشاءاللہ کہ جس کو آپ طلب کرو گے وہ اس طرح اس کو بیچینی ہوگی اتنی اس کو گھبراہت ہوگی کہ وہ فوراں اس کا دل میں آئے گا کہ مجھے اپنے اس پیارے سے دوست احباب سے یا اپنے اس رشتہ دار سے یا اپنے بہن بھائی سے ملنا ہے یہ ہر مقصد کے لئے آپ کر سکتے ہیں میری جتنے بھی وظائف ہیں تو بناؤزباللہ اس میں کوئی بھی عمل جو ہے خراب نہیں ہے سب اللہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے سب بہت نایاب ہیں ان کی قدر جانیے گا اب وقت مقرر آپ نے اسلامی دنوں کے حساب سے جو پہلی جمعہ رات آئے گی اس وقت کر سکتے ہیں پہلی پیر آئے اس کو کر سکتے ہیں اتوار آئے اس میں کر سکتے ہیں یہ تین دین مقصود ہیں آپ ان میں یہ عمل کر سکتے ہیں اب آپ نے آپ کو میں طریقہ بتانے لگی ہوں یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ آپ کی سوچ ہے سور اخلاص کو آپ نے ایک نقش بنانا ہے پوری سور اخلاص لکھ کے اس کے نیچے آپ نے جس کو بلانا ہے جس کو بلانا ہے اس کا نام لکھیں اس کے ساتھ آپ لکھیں اس کی امی کا نام لکھیں والدہ کا نام لکھیں اگر نئی بھی نام بتا تو صرف آپ نے لکھ دینا ہے اپنا نام اور اس کا نام ٹھیک ہے سور اخلاص اوپر لکھتی ہے کل ہو اللہ ہو احد والی ٹھیک ہے نا وہ لکھ دینی ہے آپ نے پوری سورت لکھ کے کاغذ کے پر باوزور آئیں چائے نماز پاس ہو ایک اگربتی پاس سلگائیں اگر اگربتی نہیں سلگانے تو خود خوشبور لگائیں پرفیوم نہ لگائیں اتر لگا سکتے ہیں کوئی ہلکی سی خوشبور لگا سکتے ہیں پاورڈر لگا سکتے ہیں چلیں آپ پیسانی کے لیے میں یہ بتا رہی ہوں اب آپ نے ایک پیالہ پاس رکھنا ہے پانی کا پیالہ کے اندر وہ نقش سور اخلاص کا لکھ کر آپ نے ڈا دینے ہیں اب آپ نے گیارہ مرتبہ اولاخر دروشی کے پساتنا ایک دفعہ دروشی پڑھا جائے گا اور سور اخلاص پڑھنا شروع کرنی ہے آنکھیں بند کر لیجئے گا ایک دفعہ سور اخلاص پڑھی پھوک پانی پہ مار دی دو دفعہ پڑھی پھوک گیارہ مرتبہ سور اخلاص پڑھ کے پانی پہ پھوک مارنی ہے ٹائم میں آپ کو بتا دیتی ہوں صبح دس بجے کا ٹائم ہو یا پھر فجر کا ٹائم ہو یہ دو ٹائم ہو سورج کی گرمی ہونی چاہیے ٹھیک ہے فجر کے ٹائم آپ پڑھ سکتے ہیں اگر نہیں تو پھر سورج جب فل تپ رہا ہو گیارہ بجے یا دس بجے یہ ٹائم آپ رکھیں آپ نے یہ وصیفہ کرنا ہے الحمدللہ اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کی سوچ ہے جس کو بھی آپ بکارنا چاہتے ہیں جس کو بھی آپ بلانا چاہتے ہیں اب آپ نے پانی کے اوپر جو دم کرتے رہے ہیں آپ نے گیارہ مرتبہ پانی پہ دم کیا ہے اب وہ پانی ابھی آپ نے پینا نہیں ہے دم کرنے کے بعد آپ نے سجدے میں جانا ہے اللہ سے فریاد کرنی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ گرا نہیں کیا اس کے دل میں محل آئی ہے آپ اس کے دل کی محل کو ختم کر دیں آپ اللہ پاک اس کے دل کے جو خرابی آئی ہے اس کو ختم کر دیں اللہ پاک میں اس سے اتنا پیار کرتا ہوں اس کو میرے پاس واپس دیج دیں آپ اپنے رب سے فریاد کریں انشاءاللہ پہلے دن کے عمل میں آپ کو کامیابی ہو جائے گی یہ اتنا لاجواب عمل ہے پہلے زندگی میں آپ کو اور کوئی عمل نہیں کرنا پڑے گا اگر آپ یہ عمل کو پا لے گئے تو سورہ ایک منٹ کا یہ عمل ہے لا جواب وظیفہ ہے ایک منٹ کے بس اس میں سورہ خلاص ایک منٹ میں گیارہ مطبع پڑھی جاتی ہے چلو دو منٹ میں پڑھی جاتی ہے پر آپ یہ ایک دفعہ کر کے دیکھیں اپنے پیاروں کو اپنے طرف موڑیں میں دعا کروں گی آپ کے لئے بھی کہ آپ اپنے پیاروں سے ملو ان کے دل میں اگر کوئی مسئلہ ہے میل ہے وہ ختم ہو جائے اس کے دل میں اگر آپ کے لئے کوئی بری بات آئی ہے یا کسی نے ڈال دیا ہے شیطان ہے نا شیطان انسان کے ساتھ ہر وقت چلتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں آپ کے شورک کے پاس ہوں شیطان انسان کے اندر اس کے جو خون ہے نا خون جیسے انسان کی نالیوں میں خون دوڑتا ہے نا اسی طرح شیطان جونس ہے نا ان کی نالیوں میں دوڑتا ہے اللہ پاک لیکن ہمارے سانس کے ساتھ ہیں ہم سانس لے تو اللہ اور سانس جیسے ہم سانس لیتے ہیں تو اللہ جب ہم سانس خارج کرتے ہیں تو ہو اللہ ہو کی آواز ہوتی ہے تو اللہ پاک ہمارے سانس کے ساتھ جھڑے ہوئے ہیں تو شیطان جو ہے اللہ کے اللہ کے کلام کو کبھی بھی مرد نہیں کرتا بلکہ آپ پڑھو گے تو وہ آپ سے مردود ہے نا تو دفع ہو جائے گا آپ اللہ کا کلام پھر اللہ پاک آپ کے پاس ہوں گے آپ اپنے اللہ سے فریاد کریں انشاءاللہ بعد میں آپ وہ پانی پی لیں الحمدللہ الحمدللہ آپ نے ایک سے دو دو سے تین دنی عمل کریں انشاءاللہ الحمدللہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حیل ہو جائے گا ہو سکتا ہے وہ آپ کو فون کریں ہو سکتا ہے آپ کے دل میں ہو کہ وہ ان سے آپ ان سے برابطہ کریں انشاءاللہ آپ سے بھول پڑھیں گے یا آپ ان کو بکاریں گے وہ آپ کو بکار سنیں گے انشاءاللہ ان کو بچہنی ہوگی جلن ہوگی جب آپ کو عمل کر رہے ہوں گے ان کے دل کوئی ایسے ہوگا جیسے کسی نے آگ لگا دیئے جب تک وہ آپ کو دیکھنی لیں گے جب تک وہ آپ کو ملنی لیں گے ان کی وہ تڑپ فعہ ختم نہیں ہوگی یہ اتنا لا سوال ہوگی اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا وزیفہ پسند آئے تو شیئر کیجئے گا اور اگر آپ استخارہ کروانا جاتے ہیں اپنے پیاروں کے بارے میں تو آپ ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائیں گے اپنا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ پاکہ ہمیشہ آپ کو اچھا کام کرنے کی تفیق عطا فرمائیں اور نیک کام کریں اجازت دیں اللہ حافظ